میں اگر میں یہ کہوں سوری تو سے بلکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مشہرح صاحب کہ اگر اس ان یعنی جب فورن پالیسی ہو یا آپریشن غزب ہو یا ملیٹری آپریشن تو نہیں لیکن جب آپ اتنے جب سارے ہی کام آپ کر رہے ہیں کہہ جاتا ہے کہ پنڈی آپ پارا والے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کرپشن پہ آکے کیوں بند کی ہوئی ہیں انہوں نے بیٹ گورننس پہ کیوں آکے کی ہوئی ہیں کھلے عام جو ہے کہ میں انہوں کا نام دینا چاہتا ہوں اتنا اہم آدمی نہیں ہے وہ لیے گھوم رہا ہے اتنے بڑے بڑے تھدے کہ یہ لوگوں نے یہ کرپشن کیا یہ کیا اس سسلے میں تو خاموش ہیں اور یہی پھر یہ سوال آتا ہے کہ شاید جو آپ کی ملیٹری اسٹیبلیشن ہے سم ایکسٹینٹ جو ہے پھر وہ سیویلین کی پارٹنر بن گئی ہے نہیں اب یہ میں نے جو آپ کو بتایا دیکھو نا یہ آپ خود ہی ثبوت دے رہے ہیں اس کا کہ آرمی is not interfering in these things corruption بالکل یہ ہو رہی ہے یہاں mismanagement sind government کی اتنی حد تک ہو رہی ہے کہ central government جو ہے ان کو check اور control نہیں کر سک رہی ہے صحیح راہ پر نہیں لگا سک رہی ہے تو ادھر پھر ادھر وہ آرمی پھر کیونکہ یہاں آرمی employ ہو رہی ہے ہر طریقے سے تو اس لیے وہ پھر interfere کر رہے ہیں وہ یہاں تو میں سمجھتا ہوں overall حکومت تو وہی چلا رہے ہیں یہی جو آپ نے کہہ دیا کہ corruption بالکل اب اس میں وہ interfere نہیں کر رہی ہے آرمی کرنا ضرور چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ جب کرنا جائیں گے تو پھر لوگ یہ کہیں کہ صاحب فوج کو دعوت دے رہے ہیں میں یہ معنی کر دیکھیں اس لیے کہ جتنی بار بھی فوج کو دعوت دی گئی اس میں main corruption تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کا کام بہت سمپل طریقے سے کئی انٹرویوز میں نے کہا ہے عوام کو خوشحالی دو اور ملک کو ترقی دو یہ دونوں نہیں ہو رہے ہیں بالکل نہیں ہو رہے ہیں تو اس لیے اگر کچھ بھی فوج کر سکتی ہے جس میں یہ انشور ہو جائیں یہ دو یہ بالکل پاکستان کے لیے بہت اچھی سرویس ہوگی نہیں میں